ہلو ان اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک فیس پیک یا نائٹ کریم بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی افیکٹیو ہے اور یہ اس کی بیس بات یہ ہے کہ یہ without any chemicals آپ کے سارے skin problems کو treat کرے گا انشاءاللہ اور سب زیادہ بہترین بات یہ ہے کہ یہ all skin types کے لیے ہے چاہے آپ کی skin dry ہے oily ہے یا combination skin ہے آپ اسے use کر سکتے ہیں اس کے multiple benefits ہے ٹھیک ہے جی آئے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں میرے ingredients use کیے ہیں آپ کو چاہیے ہوگا almond oil بادام کا تیل اور پستے اور بادام آپ ایک handful جو ہے وہ use کریں گے اب میں آپ کو بتاؤں گے کیسے turmeric اور healthy vitamin e capsules چاہیے ہوگا lemon yogurt اور honey یا almond oil میں سے کوئی ایک چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی depending upon کہ آپ کو کیا suit کرتا ہے بادام اور پستے جو تھے یہ میں نے overnight بھکو کے رکھے تھے اور صبح ان کو میں نے پیڈ off کر لیا تھا ٹھیک ہے جی اس کے benefits آپ کو کچھ بتا دوں almond جو ہے ان میں آپ کو پتا ہے vitamin e ہوتا ہے اور یہ skin کو rejuvenate کرتا ہے اور بہت radiant اور glowing بناتا ہے پستہ جو پستاشو ہے یہ بھی glow provide کرتا ہے skin کو because اس میں fatty acids ہوتے ہیں healthy جو ہے وہ skin tone کو آپ کے lighten کرتی ہے اور جو melanin کی productionیں reduce کرتی ہے almond oil جو ہے وہ آپ میں یہاں پر honey کے جگہ almond oil استعمال کر رہی ہوں یہ آپ کی skin کو moisture provide کرے گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو yogurt ہے دہی کے benefits آپ کو پتا ہے اس میں vitamin b2, b5, b12 ہے lactic acid ہے جو کہ wrinkles کو reduce کرتے ہیں اور dark spots کو بھی کم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہے وہ honey کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ optional ہے اور جو lemon ہے اس کا ہم صرف yellow part use کریں گے جسے lemon zest کہتے ہیں وہ آپ نے تار لینا ہے ٹھیک ہے جی اور half lemon جو ہے اس کا lemon zest ہم استعمال کریں گے جو چھلکا ہوتا ہے اور vitamin e capsule جو ہے اس کے benefits یہ آپ کی face pack کو preserve کرے گا اور آپ کی skin کو nourish کرے گا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کی preparation جو ہے وہ start کرتے ہیں quantity جو ہے یہ میں نے صرف ایک week کے لیے جو ہے میں بنا رہی ہوں جو face pack اور cream ہے اور میں آپ کو بھی یہ ہی recommend کروں گی کہ اس کو زیادہ دیر کے لیے آپ store نہ کریں اور better ہے کہ جو آپ یہ one time بنا رہے ہیں یہ ایک ہی دفعہ میں ایک week میں آپ استعمال کر لیں اور اس کے بعد fresh بنائیں یہاں پر جو ہے وہ میں بادام اور پستے کو grind کر رہی ہوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے overnight بھگوئے تھے یہ دیکھیں یہ grind ہو گئے ہیں اس کا granular texture ہوگا بہلکل smooth نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو granules ہیں آپ کی skin کو exfoliate کرنے میں help کریں گے جو کہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے half lemon کی جو zest ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم peel off کر لیں گے ٹھیک ہے جی وہ میں نے peel off کر لیا ہے اور اس کو chop کر لیا تھا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ جو چھلکے کی صورت میں ہے اس کو آپ کا دکش کی مدد سے یا کسی بھی help سے جو ہے وہ اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب cream preparation کی طرف یا face pack کی جو preparation ہے اس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں کیا کروں گی کہ یہ جو بادام اور پستہ ہے جو میں نے grind کیا ہے اس کے اندر میں yogurt add کروں گی اور دہیں add کرتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو دہیں کا پانی ہے اس کو آپ avoid کریے گا کہ وہ add نہ کریں ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ بہت important step ہے تاکہ آپ کا جو face pack ہے وہ preserve ہو سکے ٹھیک ہے جو اس کو preserve کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے تو پانی add نہیں کریے گا اس کے علاوہ اگر آپ کی جو ہے وہ کہ کہتے ہیں dry skin ہے تو پھر آپ اس کے اندر ایک فل ٹی سپون almond royal کا add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر combination skin ہے یا oily ہے تو آپ half ٹی سپون بھی add کر سکتے ہیں یا پھر اس کے جگہ شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے as you can see کہ میں نے اس میں دہیں add کر دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے جو ہے وہ mix کر لوں گی اور vitamin e کے جو capsule ہیں وہ میں نے یہاں پر دو استعمال کیے ہیں ٹھیک ہے جی اور چاہے تو آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں استعمال لیکن مجھے جو ہے وہ میرے لئے دو ہی enough ہے تو میں اس لئے دو استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی اب اس کو اچھے سے mix کر لیں گے اور اس کے اراؤہ جو ہے وہ اس کے اندر اس کے بعد میں جب آپ اچھے سے mix کر لیں گے اس کے اندر آپ half pinch تقریباً حلدی کا add کریں گے اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کے پاس کستوری حلدی ہے تو وہ تو best ہے لیکن میرے پاس اس پر موجود نہیں تھی تو میں normal value use کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی یہ حلدی add کر دی ہے اب اس کے اندر جو half lemon ہم نے جس کا zest عطا رہا تھا وہ میں استعمال کروں گی وہ تھوڑا سا add کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی full lemon use نہیں کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ سارا mix ہو گیا تھا اب اس کو بھی میں after mixing ہلکا سا grind کر لوں گی ٹھیک ہے تاکہ یہ تھوڑا سا اور smooth texture آجے لیکن ابھی بھی as you can see اس میں ہلکے ہلکے گرانول جو ہے وہ رہیں گے then again وہ آپ کی exfoliation میں skin کی help کریں گے جب ہم اس کو face pack کو remove کریں گے تو dead skin cells کو remove کرنے میں آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے skin کو ایک glowing effect دیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک air tight container یا jar لے لینا جو بھی آپ کے پاس available ہو اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو transfer کر لیں گے ٹھیک ہے جی اور as i have told you guys کہ آپ نے اس کو one week کے لیے ہی بنانا ہے اور آپ اس کو store کریں گے in the fridge چاہے آپ summers میں use کریں یا winter میں آپ اس کو fridge میں ہی store کریں گے and after one week it's better کہ آپ جو ہے وہ fresh بنا لیں face pack ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کہ میں نے فریج میں رکھ دیا ہے اور اب انشاءاللہ اس کو میں رات کو سونے سے پہلے apply کروں گی سبہ کے وقت apply کرنا avoid کریں کیونکہ آپ نے heat مطلب کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو سبہ کے وقت میں اس کو ریکمین نہیں کروں گی یہ تھی جی آج کی ویڈیو i hope آپ کو پسند آئے ہوگی do let us know in the comment section اپنا بہت خیال رکھے گا thank you very much and Allah حافظ موسیقی موسیقی موسیقی